اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلاس ٹربیل ایریا کے بارے میں کلاس ٹربیل ایریا فائلم پلیٹی ہیلمنسس کے کلاس ہے اس سے پہلی ویڈیو جی تھی اس میں ہم نے چیپٹر سٹارڈ کیا تھا دس مالا لوفو ٹروکوزون فائلا اب لوفو ٹروکوزون میں سب سے پہلے فائلم پلیٹی ہیلمنسس آیا تھا فائلم پلیٹی ہیلمنسس کا ہم نے انٹروڈکشن دیکھا تھا ڈیٹیل میں اس کے کریکٹر دیکھے تھے کچھلی ویڈیو میں اور لوفو ٹروکوزون کے بارے میں دسکس کیا تھا کہ وہ اچھلی کیا ہوتے ہیں ان کے جنرل کریکٹرز کچھ دسکس کیے تھے اور اس ویڈیو میں اب ہم یہ کلاس ٹربیل ایریا کمپلیٹ دسکس کریں گے اس کے تمام کریکٹرز ہر لحاظ سے اس کو دیکھیں گے تو سٹارڈ کرتے ہیں کلاس ٹربیل ایریا یہ فری لیونگ ہوتے ہیں اور بوٹمز میں رہتے ہیں بوٹم ڈیویلر ہوتے ہیں فریش وارٹر اور میرین دونوں انوارمنٹ میں رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے چونکہ بوٹم ڈیویلر ہیں اس لیے یہ سٹونز سینڈ یا پھر ویڈیٹیشن پہ کرال کرتے ہیں ان کو تربیل ایرین اس لیے کہا جاتا ہے اب اپنے سیلیا کو یہ بیٹ کر کے وارٹر میں دسٹربنس کریٹ کرتے ہیں وارٹر میں کچھ انسپیسیفک انڈیریکشنل موشن کریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تربیل ایرینس کہا جاتا ہے تھری تھاؤزن پلس سپیشیز جو ہیں وہ اس کی ڈسکرائب کی جا چکی ہیں کچھ جو ہیں وہ ہیومیٹ ٹروپکس اور سب ٹروپکس میں رہتی ہیں اب ان کے اگر سائز کی بات کریں تو تقریبا تمام جو ہیں موسٹ آف دا تربیل ایرینس یہ لیس دن ون سینٹی میٹر لانگ ہوتے ہیں جبکہ جو ٹروپکس ون ہوتی ہیں ٹروپکل ریجنس میں رہتے ہیں ہیومن ٹروپکس جبھی سب ٹروپکس میں تو وہ سکسٹی سینٹی میٹر لینس تک جو ہوا ان کا سائز ہو سکتا ہے کولریشن کی بات کریں تو بلیک براؤن اینڈ گری ان کلرز میں ڈیفرنٹ شیڈ میں یہ پایا جاتے ہیں یہ تربیل ایرینس کا ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن تھا نیکسٹ اس کی باڈی وال کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی باڈی وال جو ہوتی ہے کیسے کمپوز ہوئی ہوتی ہے یا اس کی کیا فنکشنز ہیں نائیڈیریانس کی طرح جو ہے ان کی باڈی وال وہ بھی ایکٹوڈرم سے ڈرائی ہوتی ہے ایکسٹرنر لیئر جسے ہم کہتے ہیں اس کی ایکسٹرنر لیئر ایکٹوڈرم سے ڈرائیڈ لیئر ہے ایپی ڈرمیس اس کی آوٹر لیئر کو کیا کちゃتے ہیں ایپی ڈرمیس ایپی ڈرمیس اب اس کا ڈائریکٹ انڈوائرمنٹ سے کنٹیکت ہوتا ہے اب اس میں جو ہے کچھ سیلی ایٹڈز جو ہوتے ہیں کچھ سیلی ایٹڈڈ ہوتی ہیں اپی ڈرمیس سیلز وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اس میں باقی جو ہے ہے اس میں مایکرو بیلائے بھی پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیلی ایٹڈ سیلز اور مایکرو بیلائے اب بیسمنٹ میمبرین آف دا کنیکٹیو ٹیشو سیپریٹس اپیڈرمیس فرام دا میزو ڈرمیلی ڈرائیو ٹیشوز اب اپیڈرمیس کو میزو ڈرمیس سے سیپریٹ کرنے کے لیے ایک بیسمنٹ میمبرین پریزنٹ ہوتی ہے اس میں ہم اس کی بوڈی وال کی بہت کر رہے ہیں تو سرکولر اور لانگی مسلز دونوں پریزنٹ ہوتے ہیں آوٹر مسلز جو ہیں وہ سرکولر پریزنٹ ہوتے ہیں سرکولر کے بعد لانگی چیونل آتے ہیں انوائیڈ سرکولر سے ٹھیک ہے جو سرکولر کے نیچے بائی لیئر ہوتی ہے وہ لانگی چیونل مسلز کی ہوتی ہے ادر مسلز آر لوکیٹڈ ڈورسلو وینٹلی اینڈ ابلیکلی ٹھیک ہے باقی جو ہیں ڈورسلو وینٹلی پریزنٹ ہوتے ہیں ابلیکلی جو ہے اس کا یہ مطلب ہوتا without in any direction نہ وہ parallel ہوتے ہیں نہ وہ vertical ہوتے ہیں نہ رائٹ اینگل پہ ہوتے ہیں without any specific direction ٹھیک ہے these are obliquely muscles یہ اس کے muscles present ہوتے ہیں ڈاوٹسولر اور وینٹرل سرفس پہ between the longitudinal muscles and the gastro dermis are loosely organized parent chimer cells اب longitudinal muscles جو کہ circular muscles سے نیچے present ہوتے ہیں اس کے درمیان اور جو ہے gastro dermis the inner layer جو کہ endodermis drive ہے ان کے درمیان جو ہے parent chimer cells present ہوتے ہیں which are usually loosely organized the innermost tissue layer is the endodermally drive gastro dermis innermost اس کے layer جو کیا کہتے ہیں gastro dermis جو کہ endodermis drive ہوتی ہے it consists of the layer of the cells that comprise of digestive cavity اب یہ digestive cavity بناتی ہے یہ enzyme secrete کرتی ہے جو کہ help کرتے ہیں digestion میں اور پھر وہ digested food جو ہوتی ہے وہ absorb کر لی جاتی ہے on the ventral surface of the body wall are several types of glandular cells ventral surface پہ کچھ طرح کے glandular cells present ہوتے ہیں جیسے کہ reptiles these are rod like cells that swell and form a protective mucus sheet around the body یہ rod like cells ہوتے ہیں اور یہ ایک mucus sheet secrete کرتے ہیں body کے اردگل جو کہ predation سے اسے بچاتی ہے یا predator سے بچاتی ہے attachment وغیرہ کے لئے helpful بھی ہوتے ہیں cells جیسے کہ adhesive cells ہیں adhesive cells ایسے chemical secrete کرتے ہیں جو کہ surface سے bind کرنے میں body کو help کرتے ہیں surface سے attach ہونے میں help کرتے ہیں اس کے علاوہ releaser glans ہیں releaser glans کا کیا کام ہے یہ ایسے chemical secrete کرتے ہیں جب adhesive glans secrete کر چکے ہوتے ہیں chemicals اور body surface سے attach ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد جب surface سے de-attach ہونا ہے تو releaser glans chemical secrete کرتے ہیں جو کہ اس attachment کو dissolve کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی body wall ان کی اس کو دیکھتے ہیں ڈائیگرام میں یہ دیکھیں this is the most outer layer that is the epidermis epidermis کے بعد جو ہے circular muscles ہیں ٹھیک ہے circular muscles سے کے بعد جو ہے ہمارے پاس longitude muscles آتے ہیں پھر یہ پیرنٹ کائمس muscles ہیں پیرنٹ کائمس longitude muscle اور یہ جو ہے gastro dermis اس کے درمیان یہ present ہوتے ہیں یہ پیرنٹ کائمس these are loosely organized باقی اس میں جو ہیں یہ organs present ہیں جیسا کہ oviduct sperm duct اور nerve cord وغیرہ اور تیسٹیز وغیرہ اور یہ اس کی انٹسٹائن ہے جسے ہم gastro dermis کہتے ہیں جسے gastro dermis سے بنتی ہے جو this is the body wall of the phylum plati helminthes or the class terbularians next discuss کرتے ہیں اس کی locomotion terbularians are one of the earliest group of bilateral symmetry symmetrical annuals to appear یہ ان چند ایک earliest groups میں ہیں جن میں bilateral symmetry first appear ہوئی تھی اب جن میں bilateral symmetry present ہوتی ہے ان animal کا یہ ایک character ہے کہ وہ ان کی lifestyle ان کا lifestyle active ہوتا ہے they have active lifestyle ان میں locomotion present ہوتی ہے locomotion پائے جاتی ہے اب terminal agents کی بات کریں یہ چونکہ جو ہے bottom ڈیویلرز ہیں اس لئے یہ surface کے اوپر glide کرتے ہیں they move using both cilia and muscular undulations اب یہ cilia اور muscular undulations muscular motion کی وجہ سے muscles کی contraction & relaxation کی وجہ سے move کرتے ہیں cilia اور muscles کی contraction & relaxation کی وجہ سے muscles اس میں دو طرح ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ باہر والے outer layer muscles کی وہ circular muscles ہیں inner layer that is the longitudinal muscle the outer layer runs in a circular direction and the inner layer in the longitudinal direction muscles are also run ventrally & obliquely ventrally & obliquely بھی ہوتے ہیں یہ بھی بتایا ہے and making اب جو ان کا کام ہے the ventrally muscle & oblique muscles they make a guile bending & twisting movement possible a guile bending mean swiftly 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 fastly bend کر جاتے ہیں اور twisting جو انہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ جو ہے ان کی verticar & obliquely muscle کی وجہ سے possible ہوتی ہے As they move Turbularians lay down a sheet of mucus that aids in adhesion and help in the cilia gain some traction جیسے یہ move کرتے ہیں یہ ان کی sheets پہ ہوتی ہیں وہ کچھ adhesive substances secrete کرتی ہیں جس کی وجہ سے جو cilia ہوتے ہیں ان کی grip strong ہو جاتی ہے surface پہ The densely ciliated ventral surface are the flattened bodies of the Turbularians enhance the effectiveness of the locomotion اب ان میں جو locomotion ہوتی ہے وہ two mechanism کی وجہ سے ہوتی ہے پہلا کیا ہے the gliding is both muscular and ciliary اب جو surface کے اوپر جو کہ bottom ڈیویلر ہوتے ہیں تو surface اوپر ان میں glide کرنا ہوتا ہے وہ gliding جو ہے سیلیا کی وجہ سے اور muscular undulations کی وجہ سے ہوتی ہے muscular motion کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ the rapid movement pass from head backwards propelling the animal forward اب ان میں ایک rapid movement ہوتی ہے جو کہ head والے portion سے backward portion کی طرف move کرتی ہے اور as a result animal ہوتا ہے وہ forward move کر جاتا ہے یہ بھی muscular motion ہوتی ہے یہ دو mechanism ہوتا ہے ان میں locomotion کے ان کی motion کے تو یہ تھی ان کی locomotion کس طرح یہ جو ہیں locomote کرتے ہیں next ہے digestion and nutrition digestion nutrition کی بات کریں کلاس طرح میں تو they have incomplete digestive system ٹھیک ہے it has a mouth opening but lacks and anus mouth opening تو present ہوتی ہے ان میں لیکن anus جو ہے وہ present نہیں ہوتا blind cavity جو ہوتی ہے ان میں جس میں mouth ہوتا ہے لیکن anus نہیں ہوتا اب blind cavity یہ ہوتی ہے یہ بھی vary کرتی ہے کچھ simpler ہوتی ہیں کچھ branch ہوتی ہیں اب کچھ unbranch جو simple ہوتی ہیں اور کچھ branch ہوتی ہیں ڈائیگرام میں دیکھیں ڈائیگرام میں دیکھیں ڈائیجسٹس اسپیمنٹسن تربیلیرینز یہ جو ہے a ڈائیگرام میکرو سٹومیڈا اس میں دیکھیں یہ simple اس کا ڈائیجسٹس ٹریک ہے اس میں دیکھیں تھوڑی سی کمپلیکسٹی آگئی ہے بی میں اور پھر اسی طرح جو ہے branch digestive cavity آگئی ہے پھر extensively branch ڈائیجسٹس ٹریک آگئی ہے یہ ٹھیک ہے یہ a b c d چاروں ڈائیگرام جو ہیں یہ ان میں دیکھیں تو یہ ان کی جو ہے blind cavity digestive cavity یہ بھی vary کرتی ہے annual to animal highly branch digestive system results in most gastro dermis closer to the site of digestion and absorption اب جن میں جو ہے highly branch digestive system present ہوتا ہے ان کے جو ہیں gastro dermis وہ اپ دوسرے کے close ہوتی ہیں ان میں gastro dermis complex ہوتی ہیں اور جو distance ہوتا ہے nutrients کے درمیان وہ reduce ہو جاتا ہے اور وہ absorb ہو جاتے ہیں diffuse ہو جاتے ہیں this aspect of digestive tract structure is specially important in some of the larger turbulence یہ complex جو digestive tract ہے یا جسے ہم کہہ لیں کہ extensively branch digestive tract یہ جو ہے larger turbulence میں present ہوتا ہے اور یہ جو ہے circulation system کی absence کو partially compensate کر سکتا ہے the turbulence pharynx function as an ingestive organs it varies in a structure from a simpler ciliated tubule to a complex organ اب ان کے pharynx ہے وہ as a ingestive organ use ہوتا ہے اس میں یعنی کہ feed وغیرہ کو اندر لے کے جانا ہوتا ہے اور یہ جو ہے pharynx اب یہ simple بھی ہو سکتا ہے simple tubule ہو سکتی ہے ciliated tubule یا پھر جو ہوتا ہے muscles کی folding کی ماؤس کے complex organ type بن جاتا ہے in the later the free end of the tube lies in a pharynx pharyngeal sheet and can project out of the mouth when feeding diagram 10.5 the turbulent pharynx اس میں دیکھیں آپ یہ اس کا mouth ہے اب یہ normal normally جو ہوتا ہے اس کا mouth pharyngeal sheet میں ہوتا ہے pharynx in sheet ٹھیک ہے pharynx جو ہے وہ normally یہ اس sheet میں ہوتا ہے لیکن جب اس نے feed وغیرہ لینی ہوتی ہے تو تب یہ اس میں جو ہے وہ tube that project towards outward لیکن جب اس کو اس نے خوراک لینی ہوتی ہے full لینی ہوتی ہے تو pharynx کے اندر یہ جو tube ہے یہ باہر کی طرف آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس position میں تو یہ اس میں جو ہوتی ہے یہ changing آتی ہے during the feeding process ڈا 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 پینڈ کرتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہر بھی بورز ہوتے ہیں جو کہ algae وغیرہ پہ feed کرتے ہیں جنہیں وہ rock سے scrap کرتے ہیں اب ان میں کچھ sensory cells present ہوتے ہیں chemo receptor اب ان کا کیا کام ہے ان کا یہ کام ہے کہ یہ ایک خاص distance سے food کو detect کر دیتے ہیں they detect the food from a considerable distance food digestion is a partially exocellular food digestion جو ان میں ہوتی ہے وہ partially exocellular ہوتی ہے یعنی کہ complete digestion نہیں ہوتی ہوتا یوں ہے کہ جو pharyngeal glands ہیں وہ enzyme secrete کرتے ہیں جو کہ food کے small parts میں breakdown کر دیتے ہیں smaller units میں convert کر دیتے ہیں اب وہ smaller units جو ہوتے ہیں وہ pharynx جو ہے وہ ingest کر لیتا ہے اب یہ smaller unit جو ہے digestive cavity میں جاتے ہیں digestive cavity میں پہنچنے کے بعد جو ہے phagocytic cells انہیں انگلف کر لیتے ہیں اب phagocytic cells جو ہیں small units کو انگلف کر کے ان کی digestion جو ہے complete کر دیتے ہیں پھر وہ absorb ہو جاتے ہیں into the intercellular vesicles تو یہ تھی ان میں digestion and nutrition next ہم دیکھتے ہیں exchange with the environment in class turbulent کہ کیسے یہ gases وغیرہ یا اپنے ویسٹیز environment کے ساتھ exchange کرتے ہیں actually turbulent میں ان میں special respiratory organs present نہیں ہوتے تو یہ اپنی جو ہوتے ہیں respiratory gases جیسا کہ carbon dioxide oxygen وغیرہ تو سیمپل diffusion کا ذریعہ body wall کا ذریعہ environment کے ساتھ exchange کرتے ہیں اور چونکہ fresh water میں sars ions کی concentration یہ کم ہوتی ہے اور animals جو کہ invertebrates جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں concentration زیادہ ہوتی ہے تو انہیں اپنے وہ ions یا ویسٹیز remove کرنے کے لئے ایک special organ چاہیے ہوتا ہے special structure وہ ان کے پاس ہوتا ہے جسے proto nephidia کہتے ہیں proto mean first and nephros mean killing proto nephidia greek words protos اور nephros سے ڈرائیڈ ہے proto mean first and nephros mean killing ٹھیک ہے تو یہ جو ہے these are network of fine tubules that run the length of the turbulent اب یہ fine tubules کا network ہے جو کہ turbulent کی body میں lengthwise جو ہے وہ پایا جاتا ہے along each side of ہر سائیڈ میں یہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے tubularians have numerous fine side branches of the tubules originate in the parent قائمہ as tiny enlargement cells called flame cells flame cells انہیں اس لئے کہا جاتا ہے because they resemble to a candle flame flame cells کیا ہیں these are fine side branches of the tubules originate in the parent قائمہ as tiny enlargement tiny enlargement ہوتی ہیں جو parent قائمہ سے tubules originate ہوتی ہیں انہیں ہم flame cells کہتے ہیں کیونکہ یہ candle flame سے resemble کرتے ہیں اس لئے ان کا نام flame cells رکھا جاتا ہے they have numerous cilia that projects into the lumen of the tubule اب اس میں cilia present ہوتا ہے tuft of cilia جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ tubule کی lumen کے اندر جو ہے وہ beat کرتا ہے ایسے ہم کہہ رہے ہیں slit like fenestrations perforate the tubule while surrounding the flame cells اس میں چند ایک pores present ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں fenestrations اب ان fenestrations کی وجہ سے جو ہے flame cells یا اس کی tubules جو ہیں وہ perforate ہو جاتی ہیں مسامدار ہو جاتی ہیں ان میں کافی سارے pores create ہو جاتے ہیں اب cilia جو ہوتے ہیں ڈائیگرام دیکھیں ڈائیگرام دیکھیں یہ ڈائیگرام دیکھیں ٹھیک ہے this is the structure of flame cell یہ small projections ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو کہ اس میں سے arise ہوتے ہیں ٹھیک ہے سائیڈ پہ اب یہ tube like ہوتے ہیں اس کے اندر یہ cilia present ہے یہ سیریا فارمنگ فلیم اب یہ سیریا جب اس ٹیوب میں لیومنز کے اندر یہ بیٹ کرتا ہے تو اس میں نیکٹیو پریشر کریئٹ ہوتا ہے اب چونکہ اس ٹیوب میں فرسٹریشنز پریزنٹ ہوتی ہیں یا پورس پریزنٹ ہوتا ہے جنہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب جب اس میں یہ بیٹ کرتا ہے تو اس میں نیکٹیو پریشر کریئٹ ہوتا ہے تو ایز سر نیکٹیو پریشر جب کریئٹ ہوتا ہے تو باہر سے انوائرمنٹ سے جو ہے فلویڈ وہ ان پورس کے ذریعے اس ٹیوب میں موو کرتا ہے ایسے جب ٹیوب میں موو کرتا ہے تو پھر یہ پھر کلیکٹ ہو کے بہت سارے یہ ٹیوبز جو ہے کمبائن ہو کے ایک اوپننگ میں آتے ہیں جس سے نیف ریڈیو فور کہتے ہیں جو کہ باڈی کے باہر اوپن ہوتی ہے تو یہ ایک میکنزم ہے ان میں ریموول آف ریسٹس کا ان کیس آف تربیل ایرینز تو نیجسٹ دیکھتے ہیں نروس & سینسی فنکشن in the terbyl arians terbyl arians have sub epidermal nervous tissues sub epidermal nervous tissue present होتا ہے ان میں اور کچھ میں نروس جو ہوتی ہیں net like fibers جو ہوتی ہیں that calls to form cerebral ganglia اور نروس نروس جو ہوتے ہیں وہ سینسری فائبر وہ کمبائن ہو کے cerebral ganglia بنا دیتے ہیں اس میں نرو نیٹ اور لانگ نرو کارڈ پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ لیٹرل برانچز پریزنٹ ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کمیشرز اب یہ کمیشرز ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ جو نرو نیٹ ہوتے ہیں نرو کارڈ ہوتے ہیں ان کو آپس میں یہ جو ہیں وہ کنیکٹ کرتی ہیں اس طرح ایک لیڈر لائک اپیرنس من جاتی ہے لیڈر لائک کہتے ہیں جس طرح کسیڑی ہوتی ہے اس طرح اپیرنس بن جاتی ہے ان کے سینسری سٹرکچرز کی نیورانس کی بات کریں ان میں تو سینسری موٹر اور اسوسییٹیو نیورانس ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ انٹیریلی نرویس ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ کنسنٹریٹ ہوکے وہ سیریبرل گینگلیا بنا دیتے ہیں انٹیریل پورشنز پر جو نرویس ٹیشوز ہوتے ہیں وہاپس میں کنسنٹریٹ ہوکے سیریبرل گینگلیا بنا دیتے ہیں یا جسے پریمیٹر برین کہتے ہیں ان کا پریمیٹر برین جو کہ انٹیریل سائیڈ پہ پریزنٹ ہوتا ہے تربیلیرین رسپونٹو ویرائیٹی او سٹیمولاری ان دیر ایکسٹرنل انوائرمنٹ آپ نے انوائرمنٹ میں بہت سے سٹیمولاری کی ویرائیٹی کو رسپونس کرتی ہیں جیسا کہ ترسٹیمولارس ہے یا پھر کیمیکلز کا سٹیمولارس ہے پھر لائٹ کا سٹیمولارس ہے ٹھیک ہے تو سب کے ان کے بعد سینسر پریزنٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں جو کہ ان سٹیمولارس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں میں ٹیک ٹائل ڈسینسری سیل ڈسٹریبیوٹر اور ڈا باڈی ڈیٹیکٹرچ ویٹر کرنٹ اینڈ اینڈ کیمیکلز ٹھیک ہے یہ ان میں جو ہے وہ سسٹم پریزنٹ ہوتے ہیں ان میں رسیپٹر پوری باڈی میں ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں جو کہ ڈفرنس سٹیمولارس کو رسیل کرتے ہیں یا ان کو رسپونس کرتے ہیں یہ ڈائیگرام میں دیکھیں یہ ٹریک لیڈی ہے ٹھیک ہے اس کا نور سسٹم دیکھیں یہ اس کا جو ہے سیل بیرل گینگلیون ہے یہ پولیک لیڈیڈا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ سیمبل پائے جاتا ہے اور اس میں تھوڑا یہ کمپلیکس کہہ رہے ہیں اور یہ اس میں نروکارڈ ہیں جو کہ انٹائر باڈی پریزنٹ ہے اس میں اور ان کے درمیان میں یہ جو کنیکشن ہے اسے ہم کہتے ہیں کمیئرز یہ ان کو کنیکٹ کرتی ہے نروکارڈ کو اپس میں اور اس طرح یہ ایک لیڈر لائک اپیرنس بن جاتی ہے اس کے علاوہ جو انٹیریر سائیڈ پہ یعنی کہ سیریبل گینگلیون والی سائیڈ پہ کچھ پروڈیکشن باہر کی طرف نکلتی ہیں جنہیں اوریکلز کہتے ہیں اب یہ ہے ان کا جو ہے نروس سسٹم اوریکلز جو ہیں ان کا فنکشن ہے کہ یہ کیمو ریسیپٹرز کی ڈیٹیکشن میں ہیلپ کرتے ہیں سپیشلی اندہ ڈینس اندہ اوریکلز یہ کیمو ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں وہ آریکلز میں زیادہ پائے جاتے ہیں موسٹ تربیلیرینز ہیف ٹو سیمپل آئی سپورٹس کا دا اوسیلائی تربیلیرینز میں آسیلائی پریزنٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دیز آر دا آئی سپورٹس اور دا اوسیلائی یہاں بھی پریزنٹ ہے اب ان کا کیا کام ہوتا ہے ان کے اندر یہ بلیک کلر میں کپ شیوڈ پیگمنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ جو ہے یہ پیگمنٹس یہ ڈیڈیکٹ کرتے ہیں لائٹ کو اور یہ فوٹو نیرکٹیو ٹیکٹائل ہوتے ہیں لائٹس کے اگینسٹ موب کرتے ہیں لائٹس کی ڈائریکشن کے تو یہ ان کا فنکشن ہوتا ہے آئی سپورٹس کا جو کہ ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں یہ تھا ان کا نروس سسٹم اور سینسی سٹرپچرز کی کس طرح یہ رسپونس کرتے ہیں ڈیفرن سٹیمولائی کو کس اس طرح ان کا نروس سسٹم جو نرکارڈ وغیرہ ہے وہ کنیکٹڈ ہے آپس میں نرنیٹ ان میں پریزنٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ان کی ریپرڈکشن اور ڈیویلیمنٹ کی بات کرتے ہیں ریپرڈکشن میں پہلے اے سیکشوال ریپرڈکشن دیکھتے ہیں اے سیکشوال ریپرڈکشن کے ان میں میتھڈ جو ہے وہ ہے پرانس ورس فیشن پرانس ورس فیشن کے ذریعے یہ اے سیکشوالی ریپرڈیوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ فیرنکس جو ہے یہاں پہ فیرنکس پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے تھوڑا سا یہاں سے جو ہے باڈی کونسٹرکٹ ہو جاتی ہے اور دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے جب دو اس کے بن جاتے ہیں پارس اس کو ہم کہتے ہیں زوائیٹ ٹھیک ہے اوپر والا جو ہوتا ہے اس کو انٹیریر زوائیٹ اور نیچے والے کو پوسٹیریر زوائیٹ کہتے ہیں اب نیچے والے میں جو ہے وہ گروت اوپر کی طرف ہوتی ہے یعنی کہ یہ نیچے والا پوسٹن جو ہے اس میں یہ ریمیننگ پارٹ بن جاتے ہیں اوپر والے اور اوپر والا جو جب الگ ہوتا ہے اس میں نیچے والے پارٹ بن جاتے ہیں ان میں جب الگ ہونے کے بعد گروز سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ میتھل ہے ان میں اسیکشل ریپرڈکشن کا کس طرح یعنی کہ جس کو ہم ٹرانسورس فیشن کہتے ہیں سم ٹائنگ یہ ہوتا ہے کہ زوائیٹ جب تک ڈیویلیمنٹ ہو نہیں جاتی تب تک یہ جو ہے پیرنٹ سے کہہ لیں پیرنٹ پلین ایریہ سے اٹیج رہتے ہیں ٹھیک ہے اکثر میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان میں وہ کنسٹرکشن ہوئی دو پارٹ بن گئے زوائیٹ علیدہ 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 ہو گئے ان میں پھر ڈیویلیمنٹ اور گروز ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک الگ پورا ایک انڈیویجول کی ڈیویلیمنٹ ہو جاتی ہے تب تک یہ ساتھ ہی اٹیج جاتا ہے جب ہو جاتی ہے پھر یہ الگ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں باقی جو ہے گروت رہتی ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے سیکشل ریپرڈکشن کی بات کریں تو یہ مونوشیس ہوتے ہیں اور ریپرڈکٹر سسٹم جو ہے ان کا میزو ڈرمال ٹیشیوز اور پیرنٹ قائمہ سے آرائز ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹیسٹیز پریزنٹ ہوتے ہیں جن میں سپرم پرڈکشن ہوتی ہے اور سپرم ڈرک جسے ہم کہتے ہیں واسٹ ڈیفرنس دیڈیس ٹو سیمینل ویزیکلز جہاں پہ سپرم جو ہوتے ہیں سٹور ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک پروٹریوزیبل پینیس بھی پریزنٹ ہوتا ہے پینیس پروجیکٹس انٹو اگر جانیٹر چیمبر جو کہ جانیٹر چیمبر میں پروجیکٹ کہتا ہے فی میل کی بات کریں ایک بھی ہو سکتا اور ایک سے زیادہ پیرز ہو سکتے ہیں اوروڈکٹس جانیٹر چیمبر جانیٹر پورج جانیٹر پورج کے زدیہ یہ آوٹسائیڈ ڈا بارڈی اوپن ہوتے ہیں ریسی پروکل سپرم ایکسچینج ہوتا ہے یہ ان کا ایک روز ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کراس فلٹیلائزیشن ہوتی ہے اور کراس فلٹیلائزیشن کے نزیجے میں جنیٹک وریشنز بہت آتی ہیں ان میں کراس فلٹیلائزیشن کے دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ پینس جو ہوتا ہے وہ ہر انڈیویجیل کا that is inserted into the copulatory sack of the پارٹنر اپنے پارٹنر کے copulatory sack میں insert کر دیا جاتا ہے اور copulation کے بعد the sperm move from the copulatory sack to the janital chambers and then through the oviduct to the ovaries sperm جو ہوتے ہیں بعد میں copulatory sack سے janital chamber میں موو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر janital chamber سے وہ oviduct طرف موو کرتے ہیں oviduct کے طرح ovaries کی طرف موو کرتے ہیں جہاں پہ fertilization york جو ہے اس کی بات کریں یا تو وہ directly جب egg formation ہو رہی ہوتی ہے تب incorporate ہو جاتی ہے egg میں ٹھیک ہے یا پھر جب fertilization کے بعد zygote جو ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے oviduct میں تو وہاں پہ vital area یا york glans present ہوتے ہیں وہ اس کے اردگرد york secrete کرتے ہیں یا ان کے york جو ہوتی ہے وہ ان کو surround کر لیتی ہے یہ structure دیکھیں آپ diagram 10.9 اس میں دیکھیں اس کا reproductive structure explain کیے گئے ہیں یہ اس کی ovaries ہے this is the testes ٹھیک ہے یہ ovaries سے پھر oviduct اور یہ york glans ہیں جسے vital area کہتے ہیں جب یہاں پہ zygote بن جاتا ہے وہ نیچے کی طرف موو کرتا ہے یا تو york جو ہوتی ہے وہ یہیں پہ اس کو incorporate کر دی جاتی ہے یا پھر جب نیچے کی طرف موو کرتا ہے تو یہ جو york glans ہیں یہ اس کے get york secrete کر دیتے ہیں testes ہیں یہ sperm ویسٹ ڈیفرنس بھی کہتے ہیں seminal vesicle ہے پھر penis ہے یہ اس کے آرگن ہے reproductive organ یہ پھر genital chamber ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ genital pore ہے اس کا ایک جب ہوتے ہیں وہ ایک gel like mass میں لے کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے جسے ہم egg shell کہتے ہیں اس کا نام ہے cocoon cocoon کیا ہے cocoon egg shell ہے جس کے اندر eggs present ہوتے ہیں اب ایک cocoon کے اندر ایک سے زیادہ eggs ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہیں ایک this is actually a capsule کی طرح ہوتا ہے جس میں بہت سارے embryos develop کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دو طرح کے ہوتے ہیں summer capsule اور autumn capsule summer capsule جو ہوتے ہیں وہ دو سے تین ہفتوں کے اندر وہ hatch ہو جاتے ہیں اور اس میں سے immature animal نکلتے ہیں جبکہ جو autumn capsule ہوتے ہیں ان کے گرد جو ہوتا ہے shell اس کی والس strong ہوتی ہیں یا hard ہوتی ہیں اور تھک ہوتی ہیں اور وہ resist کرتا ہے بہت ساری condition کو environmental condition کو face کر سکتا ہے اور اس میں جو ہے hatching وہ after over winter ہوتی ہے ٹھیک ہے winter کے بعد development of most terbularians is directly graduate series of changes transform embryo into adult ان میں جو development ہوتی ہے graduate series of changes کے بعد جو embryo ہوتا ہے وہ adults میں convert ہو جاتا ہے لیکن جو free swimming stage ہوتی ہے ان میں اسے ہم کہتے ہیں مولرز لاروہ اب یہ مولرز لاروہ ہے free swimming ہوتی ہے ان میں seria present ہوتے ہیں کچھ seriated extensions ہوتی ہیں جو کہ اس کو locomotion اور feeding میں help کرتی ہیں ان کے ذریعے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ move بھی کر سکتے ہیں اور different organisms پہ depend کرتے ہیں یا اپنی field حاصل کر سکتے ہیں the larva eventually settles to substrate and develops into a young terbularians یہ لاروہ خود کو substrate کے اوپر settle کر لیتا ہے اور پھر young terbularians میں convert ہو جاتا ہے تو یہاں تب یہ ٹھیک class terbularia جو ہم نے complete discuss کی details کے ساتھ اس کے ہر ایک function کو مطلب maintenance function جو تمام ہیں وہ دیکھیں ہیں تو next ہم انشاءاللہ start کریں گے class termatoda اب تک کے لئے اتنا ہی thank you so much ملے چہے